تاریخ 13 ستمبر 2008 جگہ ڈلی ڈلی تاپ رہی تھی لوز رہی تھی محض 31 منٹ کے اندر پانچ بم دھماکوں نے ڈلی کو ہلا کر رکھ دیا تھا ان دھماکوں میں تیس لوگ مارے گئے اور 130 سے زیادہ زخمی ہو گئے یہ تعداد اور بھی زیادہ ہو سکتی تھی اگر ڈلی پولس نے سترکتا برکتے ہوئے چار بموں کو ڈیفیونز نہ کیا ہوتا یہ سیریل بلاسٹ ڈلی پولس کے مو پر ایک تماشا تھی کیونکہ آتن کی سنگچن انڈین مجاہدین نے بقاعدہ ایک ایمیل جاری کر ان دھماکوں کی چہتابنی دی تھی اور کہا تھا کہ روک سکو تو روک لو ڈلی پولس کے سامنے ایک بڑی چنانتی تھی تار سے تار جوڑنے کی قواعد شروع ہو چکی تھی اور اس حملے کے ٹھیک چھے دن بعد تاریخ انیس ستمبر دوہزار آٹھ وقت صبح دس بچ کر تیس منٹ جگہ ایل اٹھارہ باٹلا ہاؤز جامیہ نگر ڈلی پولس کی ایک ٹیم جامیہ نگر کے باٹلا ہاؤز علاقے میں موجود اسی مکان نمبر ایل اٹھارہ کے دوسرے فلور پر جا پہچی تھی پولس کو خبر ملی تھی کہ ایسی مکان میں ڈلی سیریل بلاسٹ کے آروپی انڈین مجاہدین کے کچھ آتن کی پناہ لیے ہوئے ہیں مکان کا دروازہ کھلتے ہی دونوں طرف سے گولیاں چلنی شروع ہو گئی اس گولی باری میں ڈلی پولس کے انسپیکٹر اور انکاؤنٹر سپیشلسٹ مہن چند شرما شہید ہو گئے جبکہ آتف امین اور محمد ساجد نام کے دو آتن کی اس مجھ بھیل میں مارے گئے اس کاروائی میں محمد سیف اور جیشان نام کے دو سندگدوں کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ پولس کے مطابق شہزاد خان نام کا ایک سندگد بھاگنے میں کامیاب رہا ڈلی پولس اس انکاؤنٹر کو اپنی بڑی کامیابی مان رہی تھی لیکن انکاؤنٹر کے چند روز بعد ہی اس پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے نہ صرف انکاؤنٹر سوالوں کے گھیرے میں آیا بلکہ مہن چندر شرما کی شہادت پر بھی سوال یا نشان لگ گیا گئی راجنیتک دلو اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے ٹیچرز اور سٹیڈنٹس نے اس انکاؤنٹر کو فرضی قرار دیا ایک انجیو نے ڈلی ہائی کورٹ میں یاچی کا داخل کر اس انکاؤنٹر پر جانچ کی مانگ کی نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے دو ہزار نو میں اس معاملے میں اپنی جانچ رپورٹ ہائی کورٹ میں داختی کی جس میں ڈلی پولس کو کلین چٹ دے دی گئی گروار کو اس معاملے میں ڈلی کی ساکیت کورٹ پہ ایک اور بڑا فیصلہ آنے والا ہے جس کے بعد بھاتلا ہاؤز این کاؤنٹر پر پڑی پانچ سال پرانی گرد شاید چھٹ جائے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز دیش بھر کی نگاہیں اس بات پر ٹکے ہوئی ہیں کیا فیصلہ آتا ہے پورے معاملے پر بحرال انیس ستمبر دو ہزار آٹھ کا وہ دن جب بھاتلا ہاؤز میں ایل ایٹین مکان نمبر کے چوتھے منزل پر گولیوں کی آواز سنائے دی تھی اور پورا علاقہ تھر رہ گیا تھا اس وقت سیدھے باتلا ہاؤز سے ہمارے ساتھ ہماری سہی ہوگی راشد جو چکے ہیں راشد ظاہر طور پر وہاں کے لوگوں کو بھی انتظار ہوگا کہ آج اس پورے معاملے میں کیا فیصلہ آتا ہے جی آئے یہاں کے لوگوں کو انظار ضرور ہے چترا لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے پانچ سال کے بعد زندگی اب بالکل عام ہے عام دن چریا کی طرح ہی سب کچھ چل رہا ہے ہاں اتنا ضرور ہے میں ایک بات دکھانا چاہوں گا پانچ سال کے بعد ایک بات پھر سے وہی آت تازہ کرنا چاہوں گا جب یہاں پر انکاؤنٹر ہوا تھا میں مسجد خلیلاللہ کے ٹھیک سامنے کھڑا ہوں اس کے ساتھ ہی لگتی ہو یہ گلی ہے اسی گلی اور چاہوں گا کہ تھوڑا زوم کر کے دکھایا جائے اسی گلی کے اندر میں اور اندر جا کر کے ایل ایٹین وہ بیلڈنگ ہے جس کی چوتھی منزل پر وہ انکاؤنٹر اس انکاؤنٹر کو انجام دیا گیا تھا اور اس انکاؤنٹر کو انجام دینے کے بعد ایسا بتایا گیا تھا کہ وہاں سے ایک محمد سیف نام کے ایک سسپیکٹڈ کو پکڑا گیا اور نہ صرف پکڑا گیا چترہ بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہاں پر انکاؤنٹر میں دو لوگ مارے گئے ایک تو آتف امین مارے گئے دوسرا محمد ساجد ایک اور جو سسپیکٹڈ تھا وہ مارا گیا اور دو لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ شہزاد اور آریز جنید یہ دو لوگ جو ہیں وہ فرار ہو گئے حالانکہ اس کے بعد ایک فروری دوہزاد دس کو جو شہزاد ہے وہ گرفت میں آیا اور اس کے بعد دلی کی ساکیت کورٹ میں آج اسی کو لے کر فیصلہ آنے والا ہے آریز جنید ابھی بھی فرار ہے لیکن پچھلے پانچ سالوں میں یقین جانی ہے جتنی زیادہ سیاست ہوئی ہے بٹلاوس انکاؤنٹر کو لے کر کے اس سیاست سے یہاں کے لوگوں میں بہت زیادہ کوفت ہے وہ لوگ ناراض ہیں کہ ہمارے جو سیاست دا ہیں ان لوگوں نے جم کر کے روٹیاں سے کی کبھی دیگو جے سنگھ نے بیان دیا فیک انکاؤنٹر تھا کبھی گریم انسوی چیدمرم آئے چیدمرم نے آ کر کے یہ کہا کہ نہیں وہ فیک انکاؤنٹر نہیں تھا اس کے بعد اس معاملے کو لے کر کے جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے سپا بسپا نے اس بارے میں بھی مانگ کی اس کے بعد انچارسی کی رپورٹ آتی ہے کہا یہ کہ عدلی پولیس کو کلین چٹ دی گئی لیکن ابھی بھی کس طریقے سے لوگوں کی ذہن میں وہ یادیں تازہ ہیں کہ تیرہ ستمبر دو ہزار آٹھ کا وہ دن تھا شکروار کا وہ دن تھا اسے بلیک فرائیڈے کے طور پر کئی لوگ یاد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہاں وہ زخم آج بھی ہرے ہیں لیکن اتنا یہ لوگ ضرور کہتے ہیں کہ ہماری زنگی اب آم ہی گزرے اور یہاں سے اب یہاں کو لے کر کے جو بھی جتنی بھی کالی یادیں ہیں وہ مٹتی جائیں کئی لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جو تیرہ ستمبر کے دن یہاں پر تھے آپ تیرہ ستمبر کے دن آپ نے بتایا تھا کہ یہاں پر تھے کیا کچھ دیکھا تھا اس دن آپ نے میں نہیں تھا میرے دوسر تیار تھے کیا کچھ دیکھا تھا وہ یہ بری جو بھی ہے گولیولی چلی تھی تو اس لیے بہت ہنگا مچ گیا تھا کچھ ٹائم کے اندر باقی تو یہ بھی ہے کہ جو بھی ہوا گلتی ہوا بہت سے ہوا دی کافی ایک اس ہمارے آپ کا خرول مجید کے پاس کہ آپ کا ہمارے جو بھی ہے نا یہ سے اوکلا اوگووادی برنا دیا گیا کہ یہ اوگووادیاں کا علاقہ ہے وہ مگر ایسا کچھ نہیں ہے سوام ہے 13 ستمبر 2008 کے دن چونکہ آپ بھی یہاں کے استھانی نیواسی ہیں آپ اچھا اچھا کون اور باقی کون تھا 13 ستمبر آپ تھے آپ آپ تھے اپنا نام بتائیے اور بتائیے کہ اس دن کیا ہوا تھا صبح سالے دس بجے کس طرح گولیوں کے تلتراہت سے یہ پورا علاقہ گونجھوٹا تھا یہاں پہ گولی چلی تھی ہم لوگ رمہ کا دن تھا ہم لوگ نماز کے لیے نکلے تھے لیکن یہاں بہت زیادہ بھیر تھی باریس کا بھی دن تھا یہاں ان کونٹر ہوا بہت سارے یہاں سلوان خرصید بھی آئے تھے بعد بے چیکن کونٹر ہوا لیکن اس کا کچھ نہیں ہوئے کوئی کوئی پولیٹیشن ایماندار تھا آپ لوگوں کے ساتھ ایسا تو کچھ نہیں دیکھا مجھے کوئی پارٹی ایسا کچھ نہیں دیکھا آپ سننے یہ جترا کوئی پارٹی کوئی پارٹی ایماندار نہیں تھی کوئی پولیٹیشن ایمان آج کوئی پیلے اوٹو چل لگتا چلان ہوئے تھا تو وہ ٹرافک والا کہتا ہے اری یہ تو آتنگوازی کا علاقہ کا ہے یہ کہتا ہے یہ آتنگوازی کا علاقہ کا ہے محمد منجور یہ تو آتنگوازی کا علاقہ ہے بٹلا حسنے جہاں رہا ہے تو وہیں کیا یہ آتنگوازی کا علاقہ ہے پولیس والا بولا تھا اب دیکھ رہی ہیں ان کی آنکھوں میں چطرہ ایک افسوس ہے انہوں نے کہا کہ جو کل بھی تیرہ ستمبر دوہزار آٹھ کو ہوا وہ تو قانون اس کا فیصلہ کرے گا لیکن یہاں کی ایمیجیاں راجت پاک کیجئے گا اٹھارہ ستمبر دوہزار آٹھ کا وہ دن تھا اور تیرہ ستمبر کو سلسلے وار پانچ بوم بلاسٹ ہوئے تھے رازدھانی دلی میں جس کی تحت یہ انکاؤنٹر کو انجام دیا گیا تھا جو دعوید دلی پولیس کی اور سے کیے گئے دوبارہ میں آپ کا روک کروں گی لیکن اس کی پہلے درشکوں کو بتاتے ہیں کہ بارٹلا ہاؤس انکاؤنٹر پر پچھلے پانچ سالوں سے راجنیتی بھی جاری ہے جہاں تمام نیتہ اسے فرضی بتا رہے ہیں اسی بارٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کو گرہ منتری صحیح بتا چکے ہیں جبکہ رازدھانی دلی میں مارمادھکار آیوگ نے بھی اسے صحیح بتایا تھا ایسے میں بارٹلا ہاؤس انکاؤنٹر پر نیتہ صرف اور صرف راجنیتی گوٹیاں ہی فٹ کرنے کی فرات میں لگے رہے بارٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کیس میں فیصلے کی تاریخ آ چکی ہے پچیس جولائی کو عدالت فیصلہ سنائے گی کہ بارٹلا ہاؤس کے فلائٹ نمبر ایل اٹھارہ میں انیس ستمبر دو ہزار آٹھ کو انڈین مجاہدین کے آتنکیوں کے ساتھ مدھے کا سچ کیا تھا اور جس شہزاد نام کے آروپی کو دلی پلس نے پکڑا کیا وہ انکاؤنٹر کے وقت بارٹلا ہاؤس میں موجود تھا لیکن عدالت کے فیصلے سے پہلے ایک بار پھر بارٹلا ہاؤس کا جن سیاسی بوتل سے باہر نکل آیا ہے کانگریس مہا سچیف دگوی جے سنگھ تو پانچ سال سے ایک ہی بات رٹ رہے ہیں کہ بارٹلا ہاؤس انکاؤنٹر فرضی تھا اب عدالتی فیصلہ آنے سے ٹھیک پہلے کانگریس کے ایک اور مہا سچیف شکیل احمد بھی دگوی جے سنگھ کی رائے پر مہر لگانے میں جھٹ گئے ہیں ان کی اپنی سوچ ہے اور انہوں نے کچھ تصویریں دکھائی ان کا جو اپنا ہے میں نے بھی دیکھا ٹی وی پہ اور میڈیا میں کہ گلیاں سر پہ لگی ہیں وہ کہتے ہیں عام طور پہ نہیں ہوگا ان کی ایک سوچ چناؤس سر پر ہے اور اتحاس بتاتا ہے کہ پچھلے پانچ سال میں ہر چناؤ کے وقت بارٹلا ہاؤس انکاؤنٹر پر سیاسی روٹیاں ہی سیکھی جاتی رہی ہیں اس انکاؤنٹر کے کچھ ہی دنوں بعد دگوی جے سنگھ نے انکاؤنٹر کو فرضی بتا کر بوال مچا دیا تھا دگوی جے سنگھ ان دنوں یوپی گانگریس کے پربھاری تھے اور دوہزار نو کے لوگ سوا چناؤ سر پر تھے اس کے بعد تو دگوی جے سنگھ نے پارٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کو فرضی بتانے کا مانوہ بھیان ہی چھیڑ دیا چار پروری دوہزار دس کو آزم گڑھ میں دگوی جے سنگھ نے بیان دیا دگوی جے سنگھ کے انکاؤنٹر فرضی ہونے کا شک اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بارٹلا ہاؤس میں مارے گئے ایک یوک کے سر میں پانچ گولیاں لگی تھیں اصلی مٹھےڑ میں ایسا نہیں ہوتا دگوی جے سنگھ نے اس بات پر بھی افسوس چھتایا کہ مٹھےڑ میں دلی پولیس کو کلین چٹ دینے والی راشتی امانہ ودکار آئیوک کی ٹیم نے مارے گئے یوکوں کے پریوار والوں سے بات نہیں کی دگوی جے سنگھ کے آروپوں کو تبکہ گرہ منتری پیچ دمرم نے فوراں خارج کر دیا لیکن دگوی جے سنگھ اپنی بات پر آلے رہے میں شروع سے اس بات کو کہہ رہا ہوں بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کی تیسری دن سے جو بات کہہ رہا ہوں اس کو میں آج بھی اس پر قائم ہوں جو بھی کسی بھی انکاؤنٹر میں پانچوں گولیاں سر کی اوپر نہیں لگ سکتی اس لیے یہ انکاؤنٹر میرے نظر میں بارہ جنوری دوہزار بارہ کو دگوی جے سنگھ نے پھر یہی بات بہرائی کہ بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر فرضی تھا اس وقت یوپی میں چناوی حلچن چرم پر تھی لہٰذا بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کی قبر کھوٹ کر ووٹ نکالنے کی ہوڑ مجھ گئی اس وقت کے سماجوادی پارٹی کے پردیش ادھیاکش اکھلیش یادو نے بھی جنوری دوہزار بارہ میں بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کی نیایک جانچ کی مانگ کی تو فروری دوہزار بارہ میں ایک چناوی ریلی میں سلمان خرشید نے دعویٰ کیا کہ بارٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کی تصویریں دیکھ کر کانگریس اندھیاکش سونیا ناندھی رو پڑی تھی بہنجل سماج پارٹی کے اندھیاکش مہارتی بھی بارٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کی بحث میں اتر آئیں مہارتی نے سلمان خرشید کے بیان کی بخیہ و دھورتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے نیتا آلت سنچک بوٹ پانے کے لیے کھڑیالی آنسو بہا رہے ہیں ورنہ انہیں بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کی یاد چار سال بعد چون آ رہی ہے بھرانی کی بات یہ ہے کہ جس بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کو تمام نیتا فرضی بتا رہے ہیں اسی بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کو گرہ منتری صحیح بتا چکے ہیں راشتی امانہ وادکار آئیوگ نے اسے صحیح بتایا تھا ہائی کورٹ تک نے اس انکاؤنٹر کی میاہ ایک جانچ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں مانی اور اسی بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کے دوران شہید ہوئے انسپیکٹر مہنچند شرما کو سرکار نے اشوک چکر سے سمانت کیا ایسی میں بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر پر بار بار سوال اٹھا کر آخر دیش کے بڑے نیتا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں آتی ہے تو صرف ایک بات کہ بٹلا ہاؤس نیتاؤں کے لیے ایسا مددہ ہے جسے کوریت کوریت کر وہ اپنی راجلی تک گھوٹیاں فٹ کرتے رہے ہیں مسلیش کمار سکھ دلی انڈیا نیوز ایک انسپیکٹر کی شہادت کو بھی تاک پر رکھ دیا تھا ان نیتاؤں نے اور پورے ماملے کو دگو جس سنگھ نے کس قدر فرضی بتایا تھا وہ باتیں یاد کر کے انسپیکٹر کے پریبار کے آنکھوں میں اس وقت بھی آسو رہتے ہیں اور اس پورے ماملے پر لگاتار ہم باتچیت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ راشد باتلا ہاؤس سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہماری سمباد داتا آنشل آنند بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں اور ساتھی ساکیت کورٹ کے باہر سے موجود ہیں روی شروع روی آپ کا پہلے رکھ کر لیتی ہوں میں یہ بتائیے فیصلہ کب تک آ جائے گا دیکھئے ابھی جو ہماری اندرباتی اس کے مطابق شاید یہ فیصلہ آ لنچ کے بعد یعنی دو بجے کے بعد آنے کی امید ہے لیکن یہ فیصلہ اصل میں شہزاد کا ہی فیصلہ نہیں ہے جو کی مکہ آروپی ہے اس پورے ماملے کا بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کا یہ اصل میں دو وچار دھارہوں کبھی آج فیصلہ ہونا ہے ایک وچار دھارہ وہ جو مانتی ہے کہ بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر فرضی تھا اور پولیس نے سنیو جیدھنگ سے اس کو انجام دیا اس کے علاوہ دوسرا پکش ہے کہ ایک انسپیکٹر کی شہادت جو کی اپنی ویرتا کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیتے ہوئے شہید ہوا ہے تو یہ فیصلہ بہت اہم ہے اور انتظار یہاں پر سب ہی کو ہے کہ آج عدالت اپنا کیا فیصلہ اس ماملے میں بورا سناتی ہے چلیے رویہ آپ نظر بنا رکھیں آگے بھی آپ سے ہم بات چیت کرتے رہیں گے اور آنچل یہاں پر بڑا سوال یہ ارتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں ہی پکشوں کی اور سے اپنی اپنی تمام دلیلیں رکھی گئی تھیں اور جو آتنکی شہزاد ہے اس کے وکیل کے اور سے تمام باتیں گنایا گئی تھیں اگر ایک بار پھر سے اگر پرانی باتوں کا آپ ذکر کر پائیں کس طرح سے دونوں پکشوں کی دلیلیں کھوٹ کے سامنے پرستود کی گئی تھیں اس پورے معاملے پر دیکھیں جہاں تک سرکاری پکش کی بات آتی ہے ہمیشہ یہ سوال جس طرح سے روی نے بھی کہا سوال اٹھتے رہے قانونی درشتری سے نہیں لیکن راجلیتک درشتری سے سوال اٹھتے رہے لگاتار ایک حل کا کہتا رہا کہ یہ دراصل پورا کا پورا معاملہ فرضی انکاؤنٹر کا ہے لیکن یہ ہائی کورٹ میں پی آئیل گئی این اے چارسی نے اپنی موہر لگائی کہ یہ فرضی انکاؤنٹر نہیں تھا تو پروسیکیوشن کا جو کیس ہے جو چارچ شیٹ ہے وہ دراصل پوری طرح سے اس انکاؤنٹر میں بتاتی ہے کہ کس طرح سے پولسٹینز گئی ان کو ٹپ آف ملا اس کے بعد وہاں پر جو دو ڈریڈڈ آتنکوادی تھے جن کا ہاتھ ڈلی اور سورت احمدباد تمام طرح کے بلاس بینگلور میں تھا ان کو مار گرائے گیا لیکن دو لوگ وہاں سے بھاگ نکلے ایک شخص شہزاد کو قریب ڈیڑھ سال بعد پکڑا گیا یو پی سے اور جس کے خلاف ٹرائل چلا ایک شخص ابھی بھی فرار ہے شہزاد کے خلاف جس طرح سے چترہ کیس کی بات آتی ہے تو ان کے وکیل نے باقاعدہ عدالت کے اندر کئی ایسے لوپ ہولز ہیں پولس کی تھیوری میں وہ گنائے شاید آپ کو جان کے حیرانی ہوگی چترہ اس پورے کے پورے معاملے میں ایک بھی وٹنس ایک بھی گوا باطلا ہاؤس کے جو اردگرد کی لوکالٹی میں رہتا تھا وہاں کا لوکل تھا اس کا نہیں ہے شہزاد کے خلاف جو چھ پولس والے ہیں اس وقت جو ٹیم میں تھے انکاؤنٹر ٹیم میں تھے انہوں نے ہی اس کو آئیڈنٹیفائی کیا ہے حالانکہ شہزاد کے وکیل نے سوال اٹھا ہے کہ جب آئیڈنٹیفائی کیا گیا تو شہزاد نے کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے کیا ہولیا تھا یہ باتیں اس وقت نہیں کہی گئی تھی تو چترہ کہیں ایسے لوس انگز ضرور رہے ہوں گے لیکن جستان سے ابھی تک کا سٹینڈ ہے کہ انکاؤنٹر فرضی نہیں تھا لیکن کیا وہ لوس انگز جو اس پورے کی پورے ٹرائل میں نسکت آتے ہیں وہ پرسیٹیوشن ٹائے کر پائی ہے نچلی عدالت پر آسکر یہی ہوگا کہ آج ساکیت کورٹیو کیا فیصلہ سنا جاتا ہے ایک فروری دوہزار دس کو شہزاد کو آجم گھر سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی سبال لگاتار کھڑے ہوتے رہے کیا شہزاد اس وقت جس وقت اس انکاؤنٹر کو انجان دیا گیا اس گھر میں ہی موجود تھا اور اسی بابت آج فیصلہ آنا ہے